خوش شامدید ناظرین ایک بار پھر اور ایک بار پھر آپ کو جشن کی بہت بہت مبارک باد آج جشن ولادت ہے مولا امام رضا علیہ السلام اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں لائف کال کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس کے ذریعے کچھ آئے ہیں کمور علی برمینگم صاحب نے اور عبید اور ان کی فیملی نے بھی مبارک باد کا پیغام بیجا ہے بہت شکریہ بھائیو آپ کو بھی مبارک باد اور آپ کی فیملی کو بھی کالر آ چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائیو سلام فارغ بھائیو آپ کو سارے مومنین کو ہمارے مولا امام سمانہ کو اللہ علیہ السلام مولا امام رضا مبارک کو بسم اللہ چنیزی صاحب ہمارے ساتھ ہے موسیقی یہ وزیفہ ہے میرا گردش ایام میں گر کرم دل کل چورتا زندگی سے دور اپنے آپ سے بھی دورتا اس گھری مجھ کو تیرے در کا سہارا مل گیا المدد مولا رضا المدد مولا رضا کون ہے جس کی مرادیں وہ یہاں پاتا نہیں آپ کے در سے کوئی بھی خالی ہا جاتا نہیں ہم کو در سے آپ کے عوقات سے زیادہ ملا المدد مولا رضا خلق میں مشہور ہے مشہور کل کشائی آپ کی کر رہے ہے جانو دل میں دل حت ترائی آپ کی دور ہو مشکل ہماری اے میرے مشکل کشا المدد مولا رضا المدد مولا رضا جو طبیبوں کی نظر پہ تا مریض لا علاج دے رہی تھی موت کو بھی زندگی جس کی خراج وہ مریض لا دوادر پر تیرا اچھا ہوا المدد مولا رضا المدد مولا رضا مل نہیں سکتی میرے مولا تیری کوئی مثال جان احمد روئے حیدر فاطمہ زہرہ کے لال اے شہن شاہ خراسہ دین شاہ کربلا المدد مولا رضا المدد مولا رضا آج بھی دنیا میں جاری ہے سخاوت آپ کی ضرب سے بڑھ کر عطا کرنا ہے عادت آپ کی غیر سے ہر ایک مومن کا ہوا قرضہ ادا المدد مولا رضا المدد مولا رضا وہ شہے والا کے ماتم دار جو بیمار ہے ہر گری جو عشق اہلِ بیسِ سرشار ہے سیدِ سجاد کے صدقے میں وہ پائے شفا مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا روز و شب و شام و سہر یہ وظیفہ ہے میرا مولا کی زیارت سب کو نصیب ہو اللہ 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 حافظ بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ محمد سسٹر کمر زہرہ نے فروغ بھائی آپ کو اور ہم دونوں کو ولادت کی مبارک بات دیا بہت ساری دعائیں دی ہیں مشکلات حل ہونے کی دعا دی ہیں انہوں نے بہت شکریہ اللہ اللہ جزاک اللہ چنگیزی صاحب ہمارے سامنے تھے عاشقان کی بات کیونکہ ان کا تعلق بھی کوئٹا سے ہے تو کوئٹا والوں سے بڑھ کے عاشق جو ہیں مستونگ سے آپ نے دیکھا واقعہ ہوا ظاہرین کو کس طرح سے اتار کے شہید کیا گیا مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کیلئے وہ جا رہے تھے تو ایسے بہت سے جو عاشقان جن کا اس دنیا میں اس وقت وہ ہمیں اس حالت میں تو نہیں ہے لیکن شہید زندہ ہے ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ڈھنگ سکھا دیا کہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے بھی کہ کس طرح سے وہ اور اب بھی خطرات وہاں پہ موجود ہیں جو ظاہرین وہاں پہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے لیکن صحیح جو عاشق لوگ ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے بھی وہاں پر حاضری دیتے ہیں اور آج ایک کوئٹا کی خبر امتحان جاری ہے وہ بھی جاری ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو دو مومنین شہید ہوئے ہیں ان کے لوحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور جب بھی ہم لوحقین کے ان کے ورسا کی انٹرویوز دیکھتے ہیں نا تو اتنے باہوصلہ اور ان کا ایک عجیب و غریب ان کے ریمارکس ہوتے ہیں کہ عام بندہ وہ بات کہیں نہیں سکتا کہ جیسے بارک ہو میں ایک جو نوجوان شہید ان کے والد صاحب نے کہا میرے تین اور بیٹے ہیں میں وہ بھی اسی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہوں تو یہ سیلیکٹڈ لوگ یہ سیلیکٹڈ فیملیز جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود بخود ایک طاقت ادا فرماتا ہے بلکہ سیلیکٹڈ فیملی نہیں بلکہ ہماری قوم ہی ہے ایسی کہ پروردگار عالم نے یہ حوصلہ ہماری قوم کو دیا ہے آپ دیکھیں پورا پاکستان دہشتگردی کا شکار ہے لیکن کیا نو محرم دس محرم کے جلوس میں کمی آئی کیا مجمع کم ہوا کیا کسی مجلس کی رونت کم ہوئی سب کو پتا ہے ہم جائیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہماری قوم میں یہ جذبہ پروردگار عالم نے قدرتی ڈالا ہے سبحان اللہ تو کولر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم آپ کو مولا کی جیشن کی مبارک خیر مبارک سب سننے والوں کو بھی میری طرف سے مبارک خیر مبارک جزاک اللہ کون بہن کہاں سے میں بی بی عزیز فاطمہ گریٹ ہاروڈ سے گوز رہی اچھا ماشاءاللہ جی سسٹر تو میں سکتی نائن پونڈ بی بی جانب سلام اللہ کے دوں گی ماشاءاللہ اللہ کی خوشی کے لیے سبحان اللہ میرے لئے دعا کرنا میرے بچوں کے لئے دعا کرنا بہت شکریہ بھائی ایک میں کام کر رہی اسے مجھے کمیابی ملے ہم مولانا سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کے لئے خصوصا دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ خدا حافظ خدا حافظ درکل محبان جی اور بی بی عزیز فاطمہ صاحبہ نے سکتی نائن پونڈ دی ہیں کوئی بڑی رقم دی جو ناظرین سن رہے ہیں ان کے لئے بھی چلیں میسیج بنتا ہے بلکہ یہ تو دن ہے بلکہ آپ بی بی عزیز فاطمہ کو دیکھیں ان کو دیکھ کے آپ آگے بڑھیں جس نے ابھی دے دیے مولانا ان کو توفیق دیے لیکن جنہوں نے ابھی تک نہیں دیے وہ آگے دیکھیں کاؤنڈ آن کو دیکھیں کہ ہمیں سیمنیٹس اس کے ضرورت ہے اور ابھی تک ہم وہ پورا ہی نہیں کر پا رہے ہیں مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے اس وقت جبکہ ہمارے مومنین جن کے دلوں میں اتنی محبت ہے کہ جس کی کوئی حدنی محبت کی کمی نہیں ہے لیکن بس وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں شیطان ان کو روک رہے ہیں یا کیا سلسلہ ہے در حال آج کے دن کے ساتھ کے ضرور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ سن بھی رہے ہوں گے تو سکسٹی نائن ون آف ڈونیشن ہے ناظرین آپ اس میں ضرور آئیے جیسے ہماری بہن نے شمولیت کی ہے اور بہت سے کچھ دو سو بلکہ تین سو کے لگ بھک ہماری اتعداد ہو چکی ہے کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم وعلیکم اسلام ورحمت اللہ مہرمانے بہت شکریہ خیر مبارک خیر مبارک شکریہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح ہمارے آمائے تارین چاہتے ہیں کہ ہم بنیں ہم اس طرح بننے کی کوشش کریں اور جو بلکیاں ہمارے اندر ہیں جن سے ہمارے آئینہ جو وہ نراض ہوتے ہیں ہمیں وہ غلثیاں چھوڑنے کی تفرید عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فضل کریں کہ ہم اس طرح بننے کی کوشش کریں گو کہ ہم وہ چی تو نہیں بانکتے لیکن کوشش برور کرنے چاہیے کیونکہ وہ جو کوشش نہیں کریں گے تو اس کے بھی نمبر برور میں دیں گے بسم اللہ بسم اللہ اللہ محمد بسم اللہ محمد جہاں میں نام علی جو لیا نہیں کلتے جہاں میں نام علی جو لیا نہیں کرتے وہ حق کی زنب کی لوگوں جیا نہیں کرتے سبحان اللہ ہمارے خون میں شامل علی کی چاہت ہے کہ نام اس کے سوا ہم لیا نہیں کرتے جو باب علم سے منسوب ہے وہی مومن سوال غیروں سے جا کر کیا نہیں کرتے نصیب والی پیتے سبیل کا پانی جو کم نصب ہے یہ پانی پیا نہیں کرتے یہ درس سیکھا ہم نے حسین سے لوگوں لبوں کو ظلم کے آگے شیع نہیں کرتے جو شاہدین کے عزادار ہو نہیں سکتے وہ شاہدین کے عزادار ہو نہیں سکتے جو واجبات کو لوگوں ادا نہیں کرتے ہمیں حناد علی دی پس زمانے میں برے کو پیت برا ہے ڈرا نہیں کرتے جہاں میں نام علی جو لیا نہیں کرتے اللہ محمد وعالم حمد دعا میں یاد رہتی بہت شکریہ بھائی محسن نکوی صاحب بیلجیم سے آپ بھی دعا میں یاد دکھئے گا کیا کہنے بہترین کا سیدھا آپ نے پیش کیا ہے اور ناظرین آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں اور جیسے پیغام ہے کہ بس اپنے آپ کو تبدیل کرنا محاسبہ کرنا اور کیا کہ ہم کس ٹریک پہ چل رہے ہیں بہت سی غلطیاں کوتائیاں ہم میں ہیں اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے دن کے ساتھ کے ہمارا تمام جو ایک گھمنڈ ہے غرور ہے یا حسد ہے کینا ہے غیبت جو کرتے ہیں جھوڑ جو بولتے ہیں یہ تمام آدات سے ہم چھٹکارہ حاصل کر پائیں کولر آ چکے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم خیر مبارک شکریہ خیر مبارک شکریہ مجھے آپ کے بک مل گئی ہے اچھا بلاخر مل گئی ٹھیک ہے اور مولا رضا پر میں میں دکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت کو سنا بسم اللہ کینیڈرس ہمارے بک مجھے اچھا اللہم صلی اللہم محمد محمد آپ پر لاکھوں سلام اور ضرور مولا رضا آپ وہی رب کی بقا ہیں آپ وہی رب کی بقا کے ہیں انی مولا رضا آپ سامن اور زامن مولا اے کائنات ہیں آپ کا سکہ جہاں میں چلتا ہے مولا رضا آپ کے سکے پر کند ہے کل میں چھت پو حق توحید حق کا سلسلہ ہے آپ کا مولا رضا آپ کے روزے پیرد کی رحمتوں کا ہے نزول آپ کے دروازے پر بڑھتی ہے شفا مولا رضا بشک ہے زیارت کی تمنہ شوق دید ہے گنتظیر اب مومنوں کو وہ زیارت آپ کی مولا رضا اللہی آمین اس کو اماں مل گئی جو قلائے بلا میں آ گیا اس کو مل گئی اماں جو قلائے بلا میں آ گیا یہی شک توحید کی ہے آپ کی مولا رضا سبحان اللہ آپ کی ہے سلطنت تہتر سراطہ عرش تک پڑھتے ہیں جنہوں ان سدھی پسیدہ آپ کا مولا رضا با 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 آپ دین حق و ہدایت کا ہے ایک روشن جرام آپ کے جلبوں سے منور ہے جہاں مولا رضا سبحان اللہ 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 صل اللہ محمد 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 میں وہ میں یاد رکھتے گا بھر بات شزاک اللہ منور جہاں صاحبہ ہے اور شکر ہے ان کو بوک مل گئی ہے مہینہ ہو گیا ان کو پوسٹ کیا اور پتہ نہیں یہاں سے رائل مل والے ان بھی براستہ خانے والے بھیجی ہے یہ سیدھا کینیڈا بھیجی ہے بہت ام لگ گیا بہر حق شکر ہے آپ کو بوک مل گئی ایک اور کولر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم فرو بھائی والیکم اسلام محترم نکی صاحب کیسے ہیں بھائی آپ الحمدللہ بہت شکریہ نکوی صاحب جی بسم اللہ آپ نے ابھی ابھی ٹی بی در آیا میں گیا ہوا تھا کہیں تو آپ کی بات سن رہا تھا خبریں سن رہا تھا آپ سے تو فرو بھائی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی جی میں نے تو کوئی خبریں آج پیش نہیں کی نکوی صاحب جی نکوی صاحب آج آج ان لوگوں نے جو شور کرتے تھے کالر امار ملک پیلتا روتا رہا کہ پنجاب میں ان کے اڈے ختم کرو ان کے ٹریننگ سینٹر ختم کرو ان کی آر بات کو ختم کرو تو اس کی بات کو مزاق سمجھتے تھے آج انہوں کے گھروں سے ہی پکڑے جا رہے ہیں نا سارے اور یہی چیز اب ثابت کرتی ہے کہ جن کے کندو گیٹال جنہوں نے جنہوں نے ان کو دیس گردوں کو استعمال کر کے کرسی حاصل کی آج وہ دیس گرد ان کو استعمال کر کے کرسی باپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو اب ثابت ہو گیا نا اب بات رہے گی اس بات کی کہ مارتے ہیں تو شیعہ تارگر کلنگ ہو رہی ہے تو بات پھر وہیں کھڑی ہو جاتی ہے آکے کہ جب تک ہم خود نہیں اپنے آپ کو دٹھا کر کے طاقت بنائیں گے تب تک ہم نہیں بچ پائیں گے ان کے سامنے ہماری کوئی وقت نہیں آئے یہ ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتے انسان بھی نہیں سمجھتے ہمارا مارا جائے تو یہ خبر بھی نہیں دیتے ہمارا مارا جائے تو یہ اس کا کسی قسم کا کوئی افسوس بھی نہیں کرتے ٹی بی چینل جو کل شور کر رہے تھے رحمان ملک کے خلاف وہ یہ کر گیا جھوٹ بولتا ہے یہ کرتا ہے آئی ٹی بی چینل کیوں خموش ہیں سارے آئی وہ لفافہ پارٹی ساری ظاہر ہو گئی ہے نا جو خموش پہ لفافے لے کے باتیں کرتی تھی اور آج خموش ہے آئے تو تالبال نے بھی کہا دیا کہ ہم فوج کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم کچھ آپ کے کسی بات کو ماننے کے لیے پیار نہیں ہیں تو پھر ثابت کر دیا نا پچھلی اکمبر نے کہ وہ سچے تھے وہ کہتے تھے یہ نان سٹیٹ ایکٹر ہیں ان سے بچو یہ کسی کے سکے نہیں آج ہی وہ ہٹی ان کے گلے میں بھی پھنس گئی ہے نہ یہ توب سکتے ہیں نہ یہ نکل سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے سامنے یہاں رکھارا کروڑ عبا میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گی میرے خیال میں باقی سب سے پہلے میں بھول گیا سوری کہ امام رضا اللہ علیہ السلام کی میں سب سے پہلے آپ کو مبارکات پیش کرتا ہوں چزاک اللہ آپ کو مبارکو امام کا ایک کول ہے کہ افضل ترین اکل خود انسان کے لیے اپنے نفس کی معافت ہے صحیح ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے مقصد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ اسی طریقے سے ہے جیسے دیس گردوں نے اور ان خارجیوں نے اپنے آپ کو دنیا میں اسلام میں مسلمان بھی کہنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کے گلے بھی کار دیا کلمہ نعرہ تکبیر بن کر کے تو جس انسان نے اپنے نفس کی معرفت پالی مقصد پالی ہے کہ دنیا میں آیا کس لیے ہے اور اللہ نے اس کو بیجا کس لیے ہے تو میرے خیال میں اگر انسان اپنی معرفت پالے تو یہ سب سے بہتر ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارے اور معرفت حاصل کرنے کے لیے اسے اسی در پہ جانا پڑے گا جس کو درعال محمد کہتے ہیں جو باب علم بھی وہاں پہ ہے اور شہر علم بھی وہاں پہ ہے اور جب باب علم پہ جائیں گے تو آپ کو علم ملے گا علم ملے گا تو آپ کو معرفت ملے گی معرفت ملے گی تو آپ کو انسانیت ملے گی تو معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی معاشرے میں عزت ہوگی تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے اور لوگوں کے سامنے سرکروہ ہوں گے کیا کہنے کیا کہنے نکوی صاحب چاہیں آپ کے دل کی بڑاست جو تھی وہ ہم نے نکلائی لیکن ہم نے آج کوئی گستاخی نہیں کی خبریں شبریں نہیں پڑی نہ خبار نہیں کیا ہے جو رحمان ملک ہے وہ چیختہ رہا تو وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا اس کے پاس پاور نہیں تھی یہ کل نکوی صاحب سے ہم پوچھیں گے چلے یہ کل کریں گے کیونکہ ان کا ون سائیڈیٹ ہمارے کام ہے کہ وہ نکوی صاحب کی باتیں چھوٹا سو سوال ہے مجھے سمجھنے اے بہر علی ایک بہت خصورت کال ہے امام علی رضا کا کہ اس شخص کی زندگی سب سے بہتر ہے کہ جس کے ساتھ دوسروں کی زندگی بہتر گزرے اور اس شخص کی زندگی سب سے بتر ہے کہ جس کی زندگی سے دوسروں کی زندگی عجیرہ ہے انہوں نے بیڑا گھر دوسروں کا بھی کر دیا دوسروں کا بھی کر دیا اس کا ہم بات کرتے ہیں اگر کال آر رہے تو اس کو شامع کر دیں جی ضرور اسلام علیکم حلو سلام علیکم جی بباریکم اسلام خان جعفری صاحب رخوائی خان جعفری ازکاروں دنمارک سے جی بالکل میں نے پچھا لیا جعفری صاحب بسم اللہ سب سے پہلے تو امام رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت پر مبارک بات دیتا ہوں بہت شکریہ بلکل صحیح بلکل صحیح ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں خیر اور اللہ تعالیٰ حدیعی ٹیوی کو دن زبنی راستی دنی ترقیت آگرے گا الہی اور انشاءاللہ ہم حد کی بات کر رہے ہیں حد نہیں ثابت ہونا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو ہے نا ابو صفیان کے نسل ان کو ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ مسلمانوں کو ایسا ایسا پتا چر رہا ہے یہ ابو صفیان کا جو ٹولہ ہے نا یہ اسلام کے لئے ختمناک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ خان جعفری صاحب ڈن مارک سے کبھی کبھار آتے ہیں خاص دنوں میں خاص جشن کے ایام میں لیکن ہمارے بہتی پیارے ہدایت فارمی ممبر ہیں تو ناظرین آپ بھی آئیے اور جنہوں نے کبھی کولز نہیں کی ایس ایم ایس نہیں کیے یا ای میل نہیں کی تو آج جشن کا سماح ہے کہیں نہ کئی شاید ہماری یہ نہیں کی جو ہے وہ کام آ جائے کہ ہم مولا کا دن تھا جشن تھا اور ہم نے ہدایت ٹی بی پر کول کی یا ایس ایم ایس کی یا تو ہم مولا کے جشن میں خوش تھے تو یہ کہیں نہ کہے ریجسٹرڈ یا کہیں لکھا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہمیں ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے یہ کور کولر ہے اسلام علیکم والیکم اسلام بہن تھوڑا سا اوچہ بولیے خیر مبارک شکریہ خیر مبارک کون بیان ہماری کہاں سے بول رہی ہے سب دعا کریں پریشانی مصیبت ہے اللہ خیر مام علی رضا ہر کسے کی مشکل اثان کریں انشاء کے بہن پریشان ہیں تو جو بھی لوگ پریشان حال ہیں تو یہ در کھلا ہے جو بھی پریشان حال ہیں اس طرح سے ہم شفا بھی پاسکتے ہیں تمام مشکلوں کا حل پاسکتے ہیں بس سچے نیت اور سچے دل کے ساتھ یہاں پر حاضری کی ضرورت ہے تو کوئی اگلے اگر کولر ہمارے ساتھ ہیں اور جتنی دیر میں کول آئے ایک خوبصورت فرمان ہے مولا کا آپ نے فرمایا کہ جو خدا سے جنت کا سوال کرے مگر شدائد پر صبر نہ کرے جو خدا سے جنت کا سوال کرے مگر شدائد پر صبر نہ کرے تو اس نے اپنے آپ سے مزاق کیا تو جنت کے حصول کے لیے شدائد یعنی جو مشکلات ہیں یہ آتی ہیں اور اس پر کس انداز میں ہم مشکلات کو فیس کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں جس طرح معصومین نے صبر کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح سے صبر اور حمد کے ساتھ تمام مشکلات کا سامنا کرنا ہے تو ہم تو بس شاید بہت ایزی سمجھ لیا ہم نے کہ جنت تو ملے گی ملے گی ہم نے تو بس لکھ لیا لیکن ہم نے اس فرامین یا وہ طریقہ کاری چھوڑ دیا ہے کہ جس کے طرف ہم جا کے یا جس کو اپنا کے جنت حاصل کر سکتے ہیں یا جوانان جنت جو ہیں جن کے سردار ہیں جنت کے تو ان سے اگر ہم انہی کے مقابلے میں کوئی اور شخصیات لانا شروع کر دیں یا جو وارث ہیں جنت کی انہی کے مقابلے میں کچھ اور لوگوں کے ہم وکیل بن جائیں تو پھر یہ کیسی ہماری یہ دینداری ہے اور کیسی ہماری یہ حب ہے اہلِ بیعت علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی کشتی ہے اور وہ اہلِ بیعت علیہ السلام کی اب ڈبل یہ جو ہے نا طریقہ کار اور یہ اب تو کوئی بھی نہیں مانتا اب تو بچہ بھی جو ہے وہ بھی پچان لیتا ہے کہ میری جو والدین ہے وہ مجھ سے محبت کر بھی رہے یا نہیں کر رہے تو یہ ہم دھوکہ آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے کہ کسی کے ساتھ ڈبل ٹریک یا ڈبل فیس کریں ملکہ آپ نے بہت اچھی بات کیا اور اسی سے میرے پاس ایک کال ہے اگر آپ کی جانتے ہیں بسم اللہ دیکھیں تعلیمات جو ہمارے پاس موجود ہیں جو اقوال موجود ہیں جو بھی اگر ہم اس میں ذرا سا بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے اور بہت سو کے الحمدلہ ہو رہی ہیں تو صحابہ نے دریافت کیا کہ فرزند رسول آپ کے تعلیمات کو کس طرح زندہ کر سکتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو سیکھیں اور لوگوں کو تعلیم دیں کیونکہ اگر عام آدمی ہماری نورانی تعلیمات کی حسن و خوبی اور حقیقت سے آگاہ ہو جائے تو لازمی طور پر ہماری پیروی کرے گا سبحان اللہ کیا ہی خصورت میسج بلکل تو ناظرین اب ایک چھوٹی سی بریک اور لیں گے پروگرام جاری ہے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں